موسیقی نمشکار لوکوانی کی از بولٹین میں آپ کا سواگت ہے تین برکے تمام خبروں کے ساتھ میں ہوں شرپا پاتھا اور آئے سب سے پہن نچھ ڈالتے اب تک کی سرکیاں پڑھے بھویش نیدی سنگٹن کرمچاری اپنی 803 مانگو کو لے کر کیا کاریالیم پردرشن سیتر آن ڈیرہ تھانا شیت کے ابھی نندن سویٹ میں چوروں نے کیا ہاتھ ساف چوری کرتے ہوئے چور سسری ہوئے کیامرے میں ہوئے کیاد موکھے مہتی تیر تیر تر درشن یوچنا کے تیتی سائیوں کے ٹیم کولگتہ کے لیے ہوئی روانہ اوی کاسو پیوک نے دکھائی رہری جھنڈی اور شہر کی برامائی سے ہم جھکس لائی تھانا کے رہنے والے سوریند رجے کے ملکھے سنگھ کے گھاب ہونے پر دھانا کے دوارے میں اچھیت کارویں نہیں کرنے پر دونوں پریوار کے پریجنوں نے زیرے اکیہ سسپی سے لگائے گوہار اور اب خبرستار سے بھوش نیدی سنگتھن کے کرمچاری آٹھ ستری مانگ کو لے کر دیش بھیاپی حرطال پر ہے ادھر بھوش نیدی کاریالے میں کرمچاری نے اپنی آٹھ ستری مانگوں کو لے کر پردرشن کیا اور خود کو کام سے الگ رکھا وہیں ان کرمچاری نے صاف کر دیا ہے کہ جب تک ان کی مانگوں کو نہیں مانا جاتا ہے ان کا ویروت چاری رہے گا حالانکہ آج کا حرطال آنشک رہا لیکن آگے اس سے بھی بڑا اندولن کیا جائے گا ادھر اپنی مانگوں کو لے کر پہنچے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کاریالے پہنچے لوگوں نے بتایا ہے کہ انہیں حرطال کی کوئی چانکاری نہیں ملی تھی جس کی وجہ سے کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے فیلال سبھی کرمچاری حرطال پر جمع ہوئے نظر آئے اور یہ ایک تاریخ سے اٹھاس تاریخ تک ہم لوگوں کا بیلیک ویجیز کا پردرسن تھا پہلا فیج میں ہم لوگوں نے ایک سے انہیس تک بیلیک ویجیز لگا کے پردرسن کیا ہے سانتی پروبک اور سکنڈ فیج میں تیرہ سے انہیس تاریخ تک پانچ دن ہم لوگوں کا لنچ آور ڈیمونسٹریشن تھا اور آج ہم لوگوں کا دیش ویعاپی حرطال اکھل بھارتے اول انڈیا فیڈریشن کے تحر آر ستری ماہوں کو لے کر کیا گیا ہے جس میں ای پی ایف منیجمنٹ کی نگلیجنسی کو دیکھتے ہوئے بار بار سو لیٹر ہمارے جنرل سیکیٹری اکھل بھارتے یونین کے دوارہ دیے جانے کے باپ جود بھی اُس پر کوئی نرنہ نہیں لیا گیا اور انتتا ہم لوگوں کو سانتی پروبک یہ پردرسن کرنا پڑا ہم لوگوں کا جو مانگے ہیں اُس ماہوں کے لیے ہم لوگ یہ پردرسن کر رہے ہیں ہم لوگوں کا ڈیمانڈ ہے کہ مین کیڈر ریسٹریکچنگ میں اوفیسر ایک گروپ کے لوگوں کو جو بینیفٹ ملا ہے وہ بھی سی ڈی گروپ کے لوگوں کو بھی ملنا چاہیے جو ہم لوگوں کے ساتھ یہ انیا ہے آل انڈیا لیول پر سیترام ڈیرہ تھانا شیت میں چورو کا آتنگ دیکھا جا رہا ہے جی ہاں جہاں چورو نے ابھی نندن سویٹ میں ہاتھ ساف کرتے ہوئے دکان کا تعلہ توڑ کر بائیس ہزار نگدی لے کر اُڑ گئے ہیں ویسی یہ پورا گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہو گیا ہے اگر جب دکان کھولنے دکان کی مالی پہنچے تو سردر کا تعلہ ٹوٹا ہوا پائے گیا جس کے بعد گھٹنا کی جانکاری ستھانے تھانا کو دی دی گئی ہے گھٹنا کی جانکاری ملتی ہی سیتر رام ٹیرہ تھانا پولیس موکر پہنچے اب پورے ماملی کی جانچ میں چھٹ گئی ہے بھالو بسہ بنندن سویٹس میں کل رات کو چوری ہوا چوری کا گھٹنا صبح پتہ چلا جب ہم لگ دکان کھولنے آئے تھے دکان کھولنے آئے کرم میں جب چابی گھو سانے کا دیکھ رہے تو دیکھ رہے دنازوزہ سٹا ہوا لیکن پورا لک ابھی جب ٹوٹا ہوا پیسہ ایک بھی نہیں تھا جبکہ رات کو ہم لوگ پیسہ کو چھوڑکا جاتے ہیں دوسرا دن دکانداری کے لیے پورا پیسہ ملا کے ہم لوگ 22,000 روپے جو کل رات کو باپا چھوڑکی گئے تھے وہ پیسہ ہم لوگ پورا چور کے ہاں تو چلا گیا اوپر سے آیا تھا اوپر میں بیچے سے جو بالکونی ہے اس میں سوچالے ہیں سوچالے میں چڑھ کے بالکونی ہوتے ہوئے نیچے آیا اور کل سٹاپ لوگ دیکھ سب اوپر جلدی جا کے کل شکتی ہو گیا تھا یہ رات کو ہونے ایک بجے کا گھٹنا ہے جس کا ہم لوگوں پاس CCTV فوٹیج بھی ہے اور ڈیڑھ بجے تک اس نے اپنا پھولا آرام سے چوری کیا کوئی اس کو در نام کا کوئی چیز نہیں تھا ویڈیو میں ایک ہی لڑکہ دیکھ رہا ہے اگر کوئی باہر میں ہوگا تو اس کا کیمرہ میں کوئی فوٹو نہیں ہے موکھی منتے تیرتھ درسن یوشنا کے انتکہ اسائی دھرم کے انویائیوں کو کولکتہ ایستیت بینڈل چرچ کا تیرتھٹن ہیٹو اب سمہر نالے فرانگن سے ہاتھیا راچی کے لئے اوپکہ سایوکت ایوام زلہ یوشنا پتہ دکاری کے دورا سایت روپ سے حریجن نے دکھا کر روانہ کیا گیا اس سب سب پر اوپکہ سایوکت نے کہا کہ جھارکن سرکار کی مہتوہ کانچی یوشنا موکھی منتے تیرتھ درسن یوشنا انترگرد پوروے سیموم زلہ سے یوگی لابکوں کو کولکتہ ایستیت بینڈل چرچ کے لئے درشن کرنے ہیٹو اسائی دیرتھ یاتریوں کو ہاتھیا راچی روانہ کیا گیا پورے پردیش سے اسائی دیرتھ یاتریوں کو ہاتھیا راچی سے کولکتہ کے لئے ٹرین دوار روانہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تیرتھ درسن کرنے ہیٹو جارہی اسائی دھرم کے لوگ کولکتہ ایستی بینڈل چرچ کا پرہمن کرواں پردیش سیلا اور سماج کی انتی کے لئے شور سے پراتھنا کریں گے اسائی دیرتھ درسن یوشنا کارن کیا گیا ہے جس کے تب لاسٹ یئر بھی پاکٹی بزرگ ساکھ سے اوپر والوں کو ہم شکار کی اور سے تیرتھ درسن کے لئے بھیجا گیا تھا اور اس بار بھی پچھلے میں نے سکھوں کو جانے کا تھا لیکن پڑی سنکھا کم ہنے کے قارن ہمارے سکھ کے دورگ لوگ نہیں جا پائے تھے اور ٹرین نہیں کل پائی تھی لیکن اس بار 28 تاریخ آج ہے تو اس چنس ہمارے اسائی دھرمہ ولمبی جتنے بھی ہیں گریب اور ساٹھ پرس سے اوپر والے ہی لوگوں کو مکن ممکری جی دوارا اس یوشنا کے تحت پھرد درسن ہے تو کنکتہ کے بینڈل چیلس کی اوپنا مستی آگیا ہے دو دین مہا رہیں گے پیئر کریں گے سرکار کی تھان کے لیے سرکار کی نقی کے لیے لوگوں کی نقی کے لیے ہم لوگ پریئر کریں گے اور ہمارے سبھی بھولی آبی اس میں لاپھانی تھے برمہ اس تھانہ شیطر انتگت بابا کٹی کیریش کالنی سے سترہ ور سے لکھے سنگھ سولہ گر سے قیاب ہو چکے ہیں جس کے بعد پریجنوں نے تھانہ میں گمشدگی کا ماملت درش کروایا ہے تھانہ کیوں سے اوچھت کر رہی نہیں ہوتا دیکھ لکھے کے پریجن نبستی باسیوں نے آج اس اس پی انوپیترے کے کاریالے پہنچے اپنی آئے کی گوہا لگائی پریجنوں کے اگر مانے تو ان کے بیٹے کے ساتھ کچھ انہونی نہ ہو جائے جس سے وہ ایک خبر آئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اسی بھی حال میں یوگ کو پولیس ٹھونڈ نکالے مہی بھاشوانیتہ نے کہا کہ پولیس کے کارواہی سے پریجن اساند دوست ہے جس کارن سے آج اس اس پی سے اسے معاملے کے بارے امچان کاری دی گئی ہے آپ کو بتا دیکھ در جکسلائی تھانا انتگت رہنے والے پیتے سوار سے سرند رجک کئی کمائینا بھی جانے کے بعد بھی کچھ پتن نہیں چل پایا ہے ادھے پریجنوں کا رو رکر پورا حال ہو گیا ہے جہاں پریجنوں نے انتی مویس تھانے تھانے سے لگائی ہے جکسلائی تھانا انتگت گل سکول روڈ نیوازے سرندر رجک کا ایک مہینے پورو گھر میں کھریلو کچھ بات کو لیکا چھگڑا ہوا تھا جہاں پینا گھر میں کسی کو بتایا سرندر رجک گھر سے نکلا اور لوٹ کر نہیں آیا سرندر رجک کا ایک ورسی کا پوتر ہے جو آنٹو چلا کر وہ اپنے اور اپنے پریوار کا پھرن پوشن کرتے تھے سرندر کے لاپتہ ہو جانے کے بعد سے گھر کی مالی حالت پوری طرح سے خراب ہو چکی ہے پریجنوں کا رو رو کر پورا حال ہو گیا ہے اس سمند میں انہوں نے اس تھانے تھانے ملے کے شکایت درش کرائی ہے پر اب تک کچھ ان کا پتہ نہیں چل پایا ہے پریجنوں نے انتی موید جکسلائی تھانے سے لگائی ہے ادھر سرندر کے لاپتہ ہو جانے سے گھر کے سارے سدسیوں کا خال بھی حال ہو گیا ہے ریتداری میں پورا کھو جائی ہے کنیاں ہی بہت پروار ہے چلا بیٹے کا 35 ہوتا ہوگا ہم کو بیٹا چاہی آپ چاہیے میرا دیٹا چاہیے آپ کچھ نہیں چاہیے راج سرکار کے دوارہ راج بھر کے تمام زلہ مکھیالوں میں سڑک سرکشہ کو سرکاری افسر ہوتا تھا کرمچاریوں کے لیے بھی سکتی سانوپارن حیتوں مکھیالے پر سرم ہیلمٹ داتا سیٹ بیلڈ کو نیواری کر دیا گیا ہے اس کی اوہینلہ کرنے والوں پر کاروائے بھی کی جائے گی زمشید پور میں یہ آدیس پارید کر دیا گیا ہے اب سے جتنے کرمچاری یا افسر زلہ مکھیالے پرسن پرویس کریں گے انس کے سرکشہ نیومہ کانوپارن کرنا اتی آویشہ کو کا انیتہاو نہیں ڈنڈ کب ہوگی بننا پڑے گا مکھیالے کے مکھے دوار پر ہی دو پہی آوہنوں کے چالکوں کے ہیلمٹ اور چار پہی آوہنوں کے چالکوں کے لئے سیٹ بیلڈ کی چارچ ہو گئے اور اوہینہ کرنے پائے گئے تو انہیں واہن تک جبت کرنے کا پرویدھان ساری کیا گیا ہے سرکار کا بھی آدیس آیا ہے ان پرانچے سرکار کرنے کہ جتنے بھی پرساسلی پرابیداری ہیں لیکنکہ داڑیاں چل رہی ہیں اور جتنے ہمارے کرنی آتے ہیں سکوٹر یا مکسائی پر سے وہ بینہ ہیلمٹ کے نہیں آئے گی اگر بینہ ہیلمٹ کے آتے ہیں تو ان کے ہیداری کو توہاں روپ کر ان پر کاریداری کرنے کا نیچہ ہے ٹیلپس سے باہر اور یہ بہت ہی آوستیت ہے خاص کر سرکچہ کے دسٹکوں میں سے سرکچہ کے دسٹکوں میں سے چیز بھی آیا ہے دینے سے جو لٹنائے ہو رہی ہے کیونے اس پر سرکار نے کافی سکتی سے ملکے سیاری کیا ہے اور میں چاہوں ہوں کہ ہماری عام جنتہ بھی اس کا سب پچی سب انپانم سلسکت کرے چوہ بھی سریر کی سب 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 سے پہلے دیکھی جاتی ہے لیکن لوگوں میں مانسکتہ بدھنی ہوگی زمشید پر سیول سرجن کاریالیم زیلے کے تمام ویکسین ہیلڈرز کی بیٹھے کاریجید ہوئی تھی جس میں انہیں ایک نئے تقنیقی کے مادم سے ویکسین کے صحیح رکھ رکھاؤ کی جان گئے ٹرینروں کے دورہ دی گئی گواتلبوں کے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں کو دی جانے والے تمام طریقے کے ویکسین کو ہمیسہ دو ڈگری سے لے کر آٹھ ڈگری تک تاکمان میں رکھا جاتا ہے زلے میں کاریت تمام ویکسین کیلئے اس بیٹھے کاریجن کیا گیا تھا جس میں سبھی کو نئے تقنیق کی جانکاری دی گئی اور نئے تقنیق کی مادم سے کافی آسانی سے ویکسین کہیں بھی بیٹھے بیٹھے مادم سے تاکمان کو سیٹ کر ویکسین سٹاک مسین کو کنٹرول کر سکتے ہیں اسے ویکسین پوری طرح سا ٹھیک رہے گا اور جرود کے سامے مریضوں کے لئے بھی اپلپت ہوگا انتیم میں جو بریجوں کو دی جاتی ہے اس میں اس کا ویکسین کا ماتھ پوڑن کڑی ہے اور اسی ٹریننگ کی کڑی میں آج ہم لوگ اس کو ٹریننگ دینے کے لئے لوگوں کو بولا ہے میلا پہلا EVM ورزن ون چل رہا تھا ایک ٹول ہے EVM جو ٹیمپریچر ریال ٹائم مانیٹنگ کرتے رہا تھا اور اس ٹیمپریچر کو سٹیٹ میں یا دلی میں کہیں بھی ایپس پہ دیکھ سکتے ہیں لوگ اسی کا ورزن 2 پہ اور آگے اس کی گنوکتہ اور صحیح کر کے ٹریننگ کی جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جیلے کے لئے ایک اچھی بہتر کاجی کم ہے بچوں کا جو ویکسین ہم دیں اس کی گنوکتہ برکراب ہے گرامین شیت میں بڑھتے مچھروں کے پرکوپ کی سمجھتیا کو لے کر انترازتی مانوادکار کے زلہ دیکھ شنید میں سیویل سرجن سے ملکات کر جل سے جل اس سمجھتا سے نیجات دلائے جانے کی مانگ کی گئی ہے چائن سمبند میں ان کے دوارہ ایک گیا پرکر رکر ہو رکر شہر شہر گرامین شیتر کے نیچھلے لاکھوں میں پانی بھر جانے کی وجہ سے جن جیون است ہو گیا ہے تو دوسری طرف کیٹ ناس مچھو کے پرکوپ سے بھی گرام واسی کافی پریشان نظر آرہ ہے چائن جہر لے مچھو کے چلتے طرح طرح کی ماریہ کا پرکوپ بڑھتا ہی جارہ ہے اس بھی سوپ کر انٹی لارو اور بلیچن پاوڈر پردان کرنے کی مانگ گئی ہے تاکہ گرسی شیطر میں اس کا چھڑکا ہو سکے مہین سمبن سلات اکش موہن چکرورتی نے بتایا کہ گرام شیط میں تیہست کا محل ویاد ہے آئے دن لوگ گمبر بیماری کی چپیٹ میں آرہے ہے سم سیو سرشن سے سہیو کی مویت چتائی جاری ہے یہ ہے کہ بارش کے وجہ سے جو پانی گر رہی اور جمع ہو رہی ہے ہمارے جمشت پور میں اور گرام شیطر میں اس کے لئے ہم مچھر کو یہ کنے بھگانے کے لئے ہم لوگ پر مانگے نے آئے ہیں لیچن پاور اور آنٹی لابا بہت ساری بیماریاں ہو رہے ہیں مچھروں کے کٹنے سے جو گرام واسی اس کا شکار ہو رہے ہے ہم لوگ آئے ہیں انٹرناشنل human rights کے پیلن اور ادھرم آپ کو تعدے باغ بڑڑا روڈ نمبر چاری سرشی سارجنک درگا پوڑا کمیٹی کی درگا پوڑا کو لے بھومی پوڑن کا ایشن کیا گیا جہا باغ بڑا تھان پر بھاری سمیشت کی گنمان لوگ موجود رہے ہیں ویغت کئی ورسوں سے باغ بڑا چار نمبر روڈی سرشی سارجنی درگا پوڑا کمیٹی شہر میں موکے آکر شک کا کیندر ہوگا شانت پون طریقے سے پورے شہر میں اپنا ایک الگ ستان پوڑا پوڑا بنا چکا ہے یہ سارے صدا سنے نین نین لیا آج کارکرم تھا ہمارے پنڈال کا بھوڑی کارکرم تھا یہ سن 62 سرشی سارجنی کمیٹی جو بھائی بڑا کاری سارجنی پوڑا ہے اور یہ اپنا میچدہ سے یہ کلکار لوگائی بنانے کے لیے پنڈال کی لگت 15 لا لگت اور انمانیت جو ہم لگت ہے پنڈال سے لگت ہر چیز کاری 21 لا کا انمانیت ہے یہ کلپنی پنڈال ہے اس میں ہم لوگ مطلب یہ سندیز دی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ تو آج کے لیے پس اتنا ہی آپ بنے موسیقی